آج ہم مردوں کے بانچپن کی وجوہات پر بات کریں گے ایک مرد مرد کب بنتا ہے جسمانی گروتھ کے مطابق تیرہ سے انیس سال کی عمر کے درمیان ایک لڑکا بلوغت میں داخل ہو سکتا ہے لیکن بلوغت صرف فیزیکل گروتھ اور جسمانی تبدیلیوں کا نام نہیں ہے اگر ہم مچورٹی کو ڈیفائن کریں تو مچورٹی یا اڈلٹھوڈ جسمانی گروتھ اور فیزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ ذہنی، سوشل، سائکولوجیکل اور منٹل تبدیلیوں یا دماغی تبدیلیوں کو کہتے ہیں آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ مچورٹی ہیز نو کنیکشن ویڈی ایج اگر کسی کی ایج پچیس سال ہے بیس سال ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مچور ہو گیا ہے تو مچورٹی کی ڈیفینیشن میں سائکولوجیکل، سوشل اور منٹل تبدیلیوں کا فیزیکل گروتھ اور بدلاؤں کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے مچورٹی حاصل کرنے کے بعد یا باپ بننے کے قابل ہونے کا بہترین وقت پندرہ سے پچیس سال کے عمر کے درمیان ہوتا ہے کیونکہ اس وقت سپرم جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹائل یعنی کہ بچہ دانی میں عورت کی یوٹریس میں بہت زیادہ اچھی یا بہترین سویمنگ کر سکتے ہیں اور اس وقت کو سپر فارم میں ہوتے ہیں اگر ہم اس سویمنگ یا سپرم کے موٹائل ہونے کو پیمانہ بنائیں تو ایک مرد کے سپرم تیس سے پچپن سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ففٹی فور پرسنٹ تک سویمنگ کرنا بند ہو جاتے ہیں جسے سپرم اموٹیلیٹی کہتے ہیں لیکن جو باقی 46 پرسنٹ سپرم ہیں وہ کسی حد تک اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ عورت میں ہمیں ٹھہرا سکیں یہاں پر یہ جان لینا بھی بہت ضروری ہے کہ سو میں سے 25 پرسنٹ مرد اور عورت کے بانچپن ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اسے ہم ایڈیوپیتک کہتے ہیں ایڈیوپیتک یعنی کہ کوئی وجہ نہ ہونا یہ بھی ایک میڈیکل سائنس میں یوز ہونے والی ایک فینسی ٹرم ہے جو کہ جب کوئی وجہ نہ ملے تو وہاں پہ ایڈیوپیتک کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنی جنرل ہیلتھ کا یا صحت کا ویسے ہی خیال نہ رکھے یعنی کہ اس کے کھانے پینے سونے جاگنے کی کوئی روٹین نہ ہو تو وہ ویسے ہی بانچپن کی طرف چلا جاتا ہے سب سے پہلے جنرل ہیلتھ میں ہمارے پاس ہے اوبیسٹی وہ لوگ جو مٹاپے یا اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں جن کا باڈی میس انڈیکس پرنٹی فائیو سے تھرٹی یا تھرٹی سے زیادہ ہوتا ہے ان کے سپرم کی کوئلٹی یا کونٹی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے تحقیق سے ثابت ہے کہ جو لوگ تباکنوشی کرتے ہیں ان کے سپرم کی کوئلٹی اور کونٹی دونوں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے ٹائٹ فٹنگ انڈر کارمنٹس ٹائٹ فٹنگ انڈر کارمنٹس پہننے سے بھی سیمن کی کوئلٹی متاثر ہوتی ہے اور مردوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ان کی آسن کا ٹیمپریچر کسی بھی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے سپرم کی کوئلٹی متاثر ہوتی ہے بہت زیادہ شراب نوشی کرنا بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو لوگ جسم بڑھانے کے لیے انابولک سٹیرویڈز کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے باڈی بلڈرز ہزرات کو استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ کوکین کا چرز کا آئیس کا نشا کرتے ہیں ان لوگوں میں بھی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی رہتی ہے یہ تو کچھ وجوہات تھیں جو کہ جنرل ہیلت سے متعلق تھیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایکسسائز کرنی پڑے گی جسے کہ نوشی شراب نوشی چھوڑنا پڑے گی انابولک سٹیرویڈز کا استعمال تر کرنا پڑے گا اور کچھ ایسی ہیلتی آداد اپنانی پڑے گی جس میں ورزش ہوگی وزن کم کرنا ہوگا تاکہ آپ کے مردانہ بانچپن کی طرف جانے کی وجوہات پیدا ہی نہ ہو اب بات کرتے ہیں سپرم میٹو جینیسز کی کہ کچھ وجوہات جو ہیں وہ سپرم کے بننے سے متعلق ہیں سپرم کا کم بننا یا نہ بننا ایزو سپرمیہ ہے یعنی کہ سپرم نہ بننا کہلاتا ہے جب ہم کسی مریض کا سیمن انیلیسز کرواتے ہیں تو اس میں سپرم کاؤنٹ جتنا کم ہوتا ہے اتنی ہی ان کے صاحبے اولاد ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بعض اوقات سپرم یا سیمن جمع کرنے والی تھیلیاں جنہیں اپیڈیڈیمس کہتے ہیں ان میں یا ٹیسٹیز میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے یا ٹیسٹیز میں انجری ہونے کی وجہ سے بھی سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے یا ایزو سپرمیہ ہو جاتا ہے کچھ لوگ اپنی ڈپریشن یا ایکزائیٹی کی جو شکار ہوتے ہیں اس کی عدویات کھاتے ہیں ان عدویات کے استعمال سے بھی بانچپن ہو جانا یا ایریکٹائل ڈسفنکشن کی طرف چلے جانا ایک بہت بڑی وجہ ہے کچھ دوسری وجوہات ہیں جس میں کہ ایجیکولیشن ڈسورڈر ہیں اور مشہوری زمانہ جسے ایریکٹائل ڈسفنکشن کہا جاتا ہے یعنی کہ ایمپوٹنس ہو جانا یا پینس کا ایریکشن نہ قائم کر پانا بدقسمتی سے معاشرے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بچہ بیدا نہیں کر سکتا تو اس میں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے آنکہ ایسا نہیں ہوتا ایریکٹائل ڈسفنکشن صرف کنٹی پرسنٹ کیسز میں وجہ بنتا ہے اور ایریکٹائل ڈسفنکشن ایک ایسی وجہ ہے جس میں کہ پینس سیکس کے لیے سیکشل پرفارمس یا سٹسفیکٹری ایریکشن مینٹین نہیں کر پاتا ایج کے حساب سے اگر ہم گراف کو دیکھیں تو جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے 2.3% سے 53.4% تک ایریکٹائل ڈسفنکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں جو ایک بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ ہفتے میں تین گھنٹے سے زیادہ سائیکل کی گھنٹی پر بیٹھتے ہیں یا آفیس کی سیڈ پر بیٹھے رہتے ہیں ان کے مسلسل بیٹھے رہنے سے جو بٹکس کے مسل ہیں پیرینیم یا آسن کے مسل ہیں ان پر ایک گھنٹی کے ساتھ پریشر بنا رہتا ہے جسے ان کا آسن کا بلڈ کو متاثر ہوتا ہے پینس کے جو مسل ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایریکٹائل ڈسفنکشن ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن 11 سے 20% تک مردانہ بانچپن کی وجہ بن سکتی ہے ان میں سے بھی 10 سے 15% تک لوگ سیکلوجیکل ایریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ان کو نقصیاتی کاؤنسلنگ کی یا سائکائٹرک کاؤنسلنگ کی سیکلوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھتی ہی عمر کے ساتھ آپ ایریکٹائل ڈسفنکشن کے گراف میں نہ آئیں تو آپ کو کچھ عادات اپنانا ہوگی جس میں کہ ورزش کرنا موٹاپے پر کابو پانا اپنے بزن کو کنٹرول رکھنا سموکنگ چھوڑنا اگر آپ کولیسٹرول کے مریض ہیں تو کولیسٹرول کی دوائیاں ٹائم سے کھانا اور ایکسرسائز کرنا ہائپرٹینشن کے مریض ہیں تو ہائپرٹینشن کی عدیات کا ریگولر استعمال کرنا اور اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان تمام عام وجوہات کے علاوہ مردانہ بانچپن کی کچھ ایسی وجوہات ہیں جو کہ ہارمونل ہیں پیدائشی ہیں یا وراثت میں ملتی ہیں ابھی ہم ان کے ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا چینل کا بھی اللہ حافظ